بہترین قسم کا اصلہ موجود ہو لیکن چلانے کا فن نہ آتا ہو تو بندہ دشمن کا کچھ میں نہیں بگار سکتا انسان کے پاس بہترین گاڑی موجود ہو لیکن اسے چلانی نہ آتی ہو تو اس کے لیے سفر کبھی بھی مکمل نہیں ہوتا ہمارے پاس سارا کچھ ہے دیانت دار لوگوں کی کمی ہے لوگ کہتے ہیں معیشت کا کچھ کرو معاشرت کا کچھ کرو تو یہ قرآن دیکھیں اللہ کا کیا فرماتا ہے رب کا قرآن کہتے ہیں کچھ لوگ وہ ہیں کہ اگر اللہ انہیں زمین میں اختدار عطا کرے وہ کیا کریں گے اقام الصلاة و آتا والزکاة وہ نماز قائم کریں گے زکاة ادا کریں گے وہ نیکی کا حکم دیں گے وہ بری باتوں سے منع کریں گے اور ہر کام کو اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے سب کاموں کا انجام اللہ کی طرف ہونا ہے ان لوگوں کو رب اگر اختدار دے ضرورت بندوں کی زیادہ ہے کہ بندے دیانتار ملے یہ وہ لوگ نہیں ہوتے کہ انہیں مال مل جائے تو یہ عجیش ہو جاتے بلکہ انہیں مال کے خزانوں کی کنجیاں ملیں تو یہ رب کی غریب مخلوق کے لیے دروازے کھول دیتے یہ نمازوں کا خیال کرتے ہیں یہ دین کا ابلاغ کرتے ہیں بیٹھے تھے حضور کے صحابہ حضرت عمر کے گرد دوست یار پرانے باتیں ہو رہی تھی تو حضرت عمر کہنے لگے دور خلافت چل رہا ہے جناب عمر کا میں کہہ چکا ہوں کہ ہمیں ضرورت متقی پریزگار لوگوں کی ٹیم کی ہے ان لوگوں کی ضرورت ہے جن کے دل میں درد ہو جو تقوے والے ہوں جو مخلوق خدا کے بارے میں گنجائش رکھتے ہوں حضرت عمر کے گردوست اب آپ بیٹھیں تو حضرت عمر کہنے لگے چلو اپنی اپنی کوئی خواہش ہی بتاؤ تو جو کہ حالات بڑے خراب تھے کہت کا دور تھا بعض جگہوں پہ غریبوں کو بڑی مشکل تھی تو سب لوگوں نے صدقات اور خیرات کی ہی بات کی ایک ساتھ کرنے لگے میرا دل کرتا ہے کہ زمین غلے اور اناج سے بھر جائے ساری اور میں اللہ کی مخلوق میں بانٹ دوں تو دوسرے نے کہا میرا دل کرتا ہے سونے چاندی سے زمین بھرے اور میں رب کی مخلوق پر تقسیم کر دوں ایک تیسرے سے حابی فرمانے لگے میرا دل کرتا ہے سونے چاندی سے نہیں ہیرے جواہرات سے یہ زمین بھرے اور میں اللہ کی مخلوق میں بانٹ دوں سب اللہ کی مخلوق پر کرم کرنے کی رحم کرنے کی تقسیم کرنے کی بات کر رہے تھے تو پھر بول کے کہنے لگے عمر آپ بھی تو بتائیں نہ آپ کی بھی تو کوئی خواہش ہوگی نہ حضرت عمر دیر تک خموش رہے پھر تھنڈی آہ بھری فرمانے لگے میرا دل کرتا ہے یہ زمین حضرت ماد بن جبل جیسے لوگوں سے بھر جائے میرا دل کرتا ہے یہ زمین حضرت حضافہ بن یمان جیسے لوگوں سے بھر جائے میرا دل کرتا ہے یہ زمین حضرت ابو عبیدہ بن جرہ جیسے لوگوں سے بھر جائے یہ زمین ان لوگوں سے بھر جائے اور میں پھر ان سب لوگوں کو ساتھ ملا کے زمین پہ رب کی اطاعت کا چلا نام کر دوں لوگوں کو رب رسول کا فرما بردار بنا دیا جائے خیر والے لوگوں سے زمین بھرے میری خواہش یہ ہے جب خیر والے لوگوں سے زمین بھر جاتی ہے پھر معیشت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے معاشرت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے دفاعی محاذ پر بھی لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں تعلیم اور صحت کے شعبوں میں بھی مضبوطی آتی ہے شرط یہ ہے تم نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے خدا تجھے میری طرح صاحبِ اثرار کرے ہے وہی تیرے زمانے کا امامِ برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے روخِ یار زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے